بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنب ایک پروڈکٹ میرے ہاتھ میں ہے جل سپارک کے نام سے اور اس کا ریویو آج ہم آپ کو دینے والے ہیں اس کا پورا ڈیمو دیں گے یہ کیا ورک کرتی ہے یہ آپ کے تمام میٹل پر ورک کرتی ہے سونا ہو چاندی ہو آرٹی فیشل جلری ہو تامبہ ہو ہر طرح کے میٹل پر یہ ورک کرتی ہے آپ کی پرانی جلری کو جو ہے بلکل نیا کر دیتی ہے آج کل بہت ہوت ٹریننگ پر یہ آرٹیکل جو ہے بازار میں مل رہا ہے اور ہم نے تو جناب اس کو آل نائن مگوایا ہے یہ دیکھیں جیسٹر کی بوٹل میں یہ ہے اس کے ساتھ ایک آپ کو جو ہے اس کا پرچہ ملے گا اور یہ جناب یہ دیکھیں یہ رہا اس کا جوئل سپارک کا پورا باکس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ساری جو ہے اس کے اندرسٹرکشن موجود ہے اور اس کے علاوہ جناب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ساری جناب یہ ساری کی بوٹل میں آپ کو یہ ملے گا اور اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جو بھائی بڑی مشکل سے یہ کھلتا ہے تھوڑا سیفٹی کے خیال سے اس کو کافی اچھا جو ہے نو نے پیک کیا ہوا ہے سیفٹی کے لیے آپ لوگ بھی جو ہے دیکھیں درہ مشکل سے ہی کھلتا ہے اچھا جی اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر جناب ایک یہ کیمیکل ہے یہ دیکھیں جی اس طرح کا یہ کیمیکل اس کے اندر موجود ہے ایک یہ فلٹر یا ایک جالی آپ کہہ لیں جس سے آپ اپنی جلوی کو جو ہے ڈپ کریں گے اور اس سے آپ اپنی جلوی کو چمکائیں گے اب اس کو جناب کس طرح استعمال کرنا ہے بلکل اسی بوٹل کے اندر ایک صاف پانی کا آپ تھوڑا سا رکھیں گے پاس اپنے صاف پانی رکھیں اور ایک آپ کو ساتھ سترا کپڑا چاہیے اور جناب اس کو اوپن کرتے ہیں اور خیال رکھئے گا جناب یہ کیمیکل ہے تو اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے جل سے اپنے ہاتھوں سے جو ہے بلکل بچا کے رکھیں ٹھیک ہے یہ سار اب جو کیمیکل ہے ہم اس جار کے اندر ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہے سائیڈ میں رکھیں اور یہ جو فلٹر یا جالی ہے اس کے اندر آپ اپنی رکھیں گے جولری اچھا میرے پاس دو طرح کی جلری موجود ہے ایک میں پارٹی فیشل جلری ہے ایک جناب یہ میری چاندی کی جلری ہے یہ رنگ جو ہے مجھے آپ ہمیشہ ہی پہنے ہوئے دیکھتے ہیں یہ میری اپنی پرسنل رنگ ہے جو میں ہر وقت پہنے رکھتی ہوں اب آپ اس کی کنیشن دیکھیں تھوڑی کالی ہو رہی ہے تو میں ہر سال جو ہے اس کو ایک دفعہ ضرور واش کرتی ہوں کرواتی بھی ہوں لیکن دو سال ہو گئے میں اس کو گھر پہ ہی واش کر رہی ہوں کچھ رنگز ہیں ساری چاندی کی ہیں اب آپ کے سامنے اس کا جادو آپ خود دیکھیں گے سیف اور سیف کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس کیمیکل کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اچھا کچھ باتوں کا خیال رکھئے گا اس میں جو پتر ہے یہ دیکھیں یہ میرا پتر ہے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کرتا اس کے میں اس کو یوز کرتی ہوں لیکن یہ جہاں سے آتا ہے اس میں انسٹرکشن میں بھی موجود ہے کہ ایک پتر اگر ٹوڑ گیا تو اس کی ذمہ داری وہ نہیں لیتے کیونکہ یہ کیمیکل ہے ٹھیک ہے اپنی ذمہ داری پر پتر وغیرہ باقی سیمپل آپ کا میٹل ہے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں تو پتر والی چیز پر بھی جو ہے اس کو اپلائے کرتی ہوئی ماشاءاللہ مجھے کسی قسم کی پریشانی ہی نہیں ہوتی کیونکہ میں پر جتنی بھی آپ ونگز ایک میں یہ ریال پتر ہیں سارے ٹھیک ہے اب یہ جناب سیمپل ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے اندر ڈپ کیا بس آپ کے سامنے ہی سارا ڈیمو دے رہی ہوں کچھ سیکنڈ کے لیے ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی صفائی ستھائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ دیکھیں دی اب کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے اس کو ساف پانی کے اندر جو ہے اس کو ڈپ کرنا ہے تاکہ تھا وام ایکسس جو ہے اس کا نکل جائے کیمیکل کا یہ بلکل ساف ہو گیا اب یہ ایک کیا آپ دوسرا بھی دکھا رہتی ہوں اب یہ ہے آرٹی فیشل جولی دیکھیں یہ گولڈن تھی جو کہ کالی ہو گئی ہے اسی طرح یہ کچھ رنگز ہے بچوں کی میری ہی نہیں ہے بچوں کی بھائی یہ دیکھیں یہ ایک بریسلٹ ہے یہ سب جو ہے بچوں نے ریجیک کر کے پھیک دیا تھا جو کسی بھی قابلے استعمال لیکھتا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں اب جادو دیکھئے گا آرٹی فیشل میں بہت اچھا یہ ورک کرتا ہے آپ کی پرانی کتنی بھی پرانی جولری ہو اس کو ایک دب نیا بلکل نیا جیسا جیسا ابھی آپ بزار سے خرید کے لائے ہیں ایسا کر دے گا یہ دیکھیں کچھ سیکنڈ میں جو ہے آپ اس کا ریجلٹ خود دیکھیں گے اچھا زیادہ پرانی اور کالی اگر جولری ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے چمک آگئی ہے تو آپ نکال لیجئے دیکھیں تھوڑے دیروں رکھتے کیونکہ جو ورک اس پر کرنا وہ سٹارٹ کر چکا ہے جو گولڈن جولری تھی وہ واپس اپنے رنگ میں آگئی جو سلوہ جولری تھی اس کی چمک جو ہے وہ واپس بہا لگئی یہ دیکھیں بیفور آفٹر دونوں آپ دیکھ سکیں گے پہلے کیا تھی اور آفٹر کیا تھی ابھی آپ کو سائی میں نظر آ رہا ہوا پہلے کیسی تھی اور آخر میں ہم نے اس کو نکال کے کیسے کر لی دیکھ لیجئے بلکل صاف یہ ہو گئی ہے اور یہ اس کے اندر چپک بھی کے لیے یہ لے اس کو رکھتے ہیں سائید میں اب جناب کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی ساف کپڑے پہ یا ٹرول پہ آپ اس کو لے لیں سارا ایکسز جو ہے کیمیکل کا نکل گیا اور یہ دیکھیں آپ نے اپنی جلوی جو ہے وہ ایک دم اس پر رکھ کے بلکل اس کو ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہم نے کالی جو ہماری رنگ تھی بچوں کی رنگ سے میری ہے بلکل چمک کے ساف ہو گئی ہے اور دوبارہ میں اس میں لگا رہیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی کتنا اچھا ہے اس کا یہ ورک لیکن ایک دفعہ پانی سے ضرور آپ نے اس کو نکالنا ہے تاکہ تمام ایکسز جو ہے وہ ساف ہو جائے کیونکہ یہ واپس ہم اپنے ہاتھوں پہ کانوں میں کہیں بھی ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ ڈائرک ہماری جل سے لگتا ہے اس کو ضرور آپ ایک دفعہ سافت سترہ کی جائے گا مطمئن ہو کے بلکل آپ کو لگے ہاں میں نے سارا کیا بھی کل جو ہے اس پیسر ریموف کر لیا ہے اس کے بعد آپ اس کو خوش کر کے استعمال کر سکتے ہیں دیکھ لیجئے پہلے کا بھی جو ہے آپ کو پہلے والی پچر بھی سائٹ میں نظر آری ہوگی اور جناب یہ ابھی جو میں نے ساری ابھی چمکائی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جناب یہ تمام رنگ جو ہیں یہ میری چاندی کیوں میں پہن تھی ہوں اس کو آپ اکثر مجھے اپنے ویڈیوز میں پہنے ہوئے دیکھتے ہیں اور آج سے نہیں پہننی سالہ سال سے پہن رہی ہوں ٹھیک ہے جی اور جناب خوبصورت اور جادوی یہ سپارکل جویل سپارکل اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو جناب اس کی پرائز ہے چھ سو روپے نمبر سکرین پہ چل رہا ہے وہاں سے آپ اس کو مانوا سکتے ہیں ویڈ بلیوری چھ سو روپے ویڈ بلیوری سی او ڈی پورے پاکستان میں موجود ہے ایت کی تیاریوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر گھر میں کی جاری ہوتی ہے تو اس حساب سے جو ہے ہم آپ کے لیے پروڈک لے کے آئے امید آپ کو پسند آیا ہوگا لائک سبسٹرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ